تو بھارتے بزار خرداری میں کام کاج کرتے ہوئے حالانکہ رینج باؤنٹ ٹریڈ آپ زیادہ بہتر سمجھیں گے سے قریب 23,530 کے آس پاس ہے جہاں پہ انڈیکس 23,500 کے ارد گرد پچھلے قریب ڈیڑھ سے دو گھنٹے سے ہی کام کاج کر رہا ہے 77,000 کے اوپر انڈیکس ٹریڈ کرتے ہوئے سنسکس اور نفٹی بانک 50,000 کے اوپر فرملی بنا ہوا ہے لیکن کام کاج ایک رینج کے اندر ہے اور جو گیپ کو مارکٹ نے آج بنایا یا جو گیپ کریٹ کیا اس گیپ کو ہی مارکٹ سسٹین بھی کر رہا ہے روپک ڈے ہمارے ساتھ موجود ہیں الکی پی سیکیورٹی سے روپک جی نمشکار سواگد اب ایک کرکر میں پہلے تو مارکٹس پہ آپ کا ایک ویو چاہوں گا کہ بھارتے بزاروں میں آج ہے تو تیزی اور نفٹی بانک پوری طرح سے اس کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس تیزی کو بزار ایک رینج کے اندر ہی ہولڈ کر رہا ہے گیپ اپ شروعات یا جو بھی سٹاکس تھے وہ پچھلے ایک گھنٹے سے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کیا رہا رکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہے کہ نفٹی 23,500 چلے کے 600 تک جو تین سٹرائک پرائس ہے اس میں کال رائٹنگ بہت چل رہا ہے اور پورٹ رائٹنگ خاص کچھ ہے نہیں پورٹ آنوائٹنگ چل رہا ہے ایک سیلنگ پیشہ رہے گا مورو لیس 33,000 چاہر سو 300,000 چیز سو بیچ میں نفٹی کنسلرریٹ کر سکتے ایک دو دن کے لیے اور بینک نفٹی ایک بریک آؤٹ دینی کی کگار پہ اگر 50,300 کو اوپر آتا ہے تو سٹرونگ ریلی دیکھنے کو بھی سکتا ہے ایک دو دن میں 51,000 تو جا سکتا ہے تو سورٹ ٹم ہیو نفٹی کے لیے سائیڈ ویس اور بینک نفٹی کے لیے پوزیٹیو تو بینک نفٹی کے لیے پوزیٹیو ہے اور آج کی تیزی میں بھی بہت حد تک ڈرائونگ فورس جو ہے وہ بینک نفٹی آپ کو دکھائے پڑے گا اگر آپ ٹاپ کانٹریبیٹر بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی ایج 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 بینک جیسے نام تھے جو کہ آج پوری طرح سے مارکٹ کو سپورٹ کرتے ہو دکھائے پڑے ہیں اس کے دم پر بھی بھارتے بزار آج ایک اچھی تیزی دکھا رہا ہے روپاک سر کوئی انڈیویجول سٹوکس یہاں پر آپ کا فوکس ہو کیونکہ باجٹ آ رہا ہے تو باجٹ سپیسیپک کچھ سٹوکس رہے گا جیسے کہ فیکٹ ایک فلیک کا انٹو پیٹن بڑیک آؤٹ دیا ٹیلی چارٹ پہ تو میری خیال سے 900 تک جانا چاہیے نیچے ایک سٹوپ لوس ہونا چاہیے 790 کا دوسرا سٹوک رہے گا LTIM بیس فرمیشن کے بعد ایک ریلی دے رہا ہے تو اپ سائٹ میں چانسے سے کہ 54 hundred تک جائے اور نیچے ایک سٹوپ لوس مینٹین کرنا ہوگا 4964 پہ 4964 کا ایک سٹوپ لے کے LTIM یعنی کہ LNT انفرٹیک مائن ٹری اس کے اوپر آپ دھیان رکھ سکتے ہیں اور دوسرا نام جو ہے وہ ہے فرٹیلائزر سینڈ کیمیکل ٹریونکور یعنی کی فیکٹ کا جہاں پر آپ خرداری کرنے چل سکتے ہیں روپا سکتے ہیں بجٹ ہے بجٹ سے ٹھیک پہلے شاید یہاں پر کچھ گتوی دیا بڑھتے ہو دکھائی پڑے اس لحاظ سے آپ ان کے اوپر نظر بنا کر رکھ سکتے ہیں ان سٹوکس کے بعد آپ فوکس کر لیتے ہیں کچھ شیئروں پر جہاں پر آج آپ کو نظر رکھ نہیں ہوگی پہلے میڈ کیپ انڈیکس لے کر آئے گی میڈ کیپ انڈیکس میں آج حل چل ہے لیکن میڈ کیپ سے زیادہ اچھی حل چل آپ کو سمال کیپ میں دکھائی پڑے گی میڈ کیپ آدھا پرشنٹ اوپر ہے سمال کیپ ایک پرشنٹ اوپر ہے تو کیش مارکٹ کی شیئروں میں زیادہ ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے میڈ کیپ کے ٹاپ گینرز میں سب سے پہلے آتا ہے آئی ڈی ایف سی فرس کا نام قریب قریب چار پرشنٹ کے آس پرشنٹ کی بڑت ہے ایم ایم فنانشل ساڑھا تین پرشنٹ اوپر کام کاج کر رہا ہے اس کے علاوہ بالکرش انڈسٹری اور جبلنٹ فوڈ دونوں میں تین پرشنٹ کے آس پرشنٹ کی بڑت دیکھنے کو مل رہی ہے میڈ کیپ کے گینر کے بعد لوزرز کے اوپر نرے ڈالیا تو ایک اور میکس ہیلتھ کیئر جہاں پر دو ڈھائی پرشنٹ کی آس پرشنٹ کی فال ہے آیت تبیلہ کپیٹل قریب قریب ڈیڈو پرشنٹ نیچے الکیم لائب دو پرشنٹ نیچے اور ساتھ ساتھ لپن پونے دو پرشنٹ کی آس پرشنٹ کی فال یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو میڈ کیپ لوزرزز میں ان کا نام ایم ایم فنانشل لائی سی آزنگ فنانس پی ایم ایم ہاؤزنگ سب میں خردار ہی ہے اچھی براڈر بیس بائنگ نبی ایف سی سپیس میں دیکھنے کو مل رہی ہے آج لیکن فوکس ہے ریلوے شیئروں پر ایک دکھت حادثے کے بعد ڈیفنس ریلوے کے جو سیکیورٹی ریلیٹڈ سٹاکس ہیں وہاں پر تیزی ہے سو ایچ بیل پاور سات پرشنٹ اوپر کرنیکس مایکرو پانچ پرشنٹ اوپر ایرکون ڈھائی پرشنٹ اوپر اور آر وی این ایل قریب قریب دو سوا دو پرشنٹ کیا سپس کی بڑھت یہاں پر ہے آٹو انسلری شیئروں میں بوش آج نئے ہائز پر ساڑھا تین پرشنٹ اوپر سموردنا ودہ سن نئے ہائز پر پونہ تین پرشنٹ اوپر منڈا کوپ اور اساہی انڈیا گلاس دونوں میں ہی چار سے لے کے آش پرشنٹ تک کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے آٹو انسلری کے علاوہ فارما سپیس جو کیا سپریشر میں ہیں الکیم لیب لارس لیب بائیو کون لوپن اوربندو فارما میکس ہیلتھ کیر ایسے بہت سارے نام ہیں جو کیا دباؤں میں کام کاج کر رہا لیکن آج کے جو سٹار سیکٹر ہے وہ ہے ڈیفنس جہاں پر زوردار تیزی ہے ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ ساڑھے پانچ پرشنٹ کی ایک شاندار تیزی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ مازگاؤں ڈاک سارے چھے انہیں سات پرشنٹ اوپر ہے بھارت ڈائنمکس رہی پرشنٹ اوپر ہے پارس ڈیفنس بیس پرشنٹ کا اپر سرکٹ سٹاک میں لگتا وہ دکھائی پڑ رہا ہے ان سب پہ پہلے بات بھی کر لیتے ہیں ان فیکٹ کیونکہ آج بازار میں پوری طرح سے ایک اچھی تیزی ہے تو اس پہ ہم آگے چلچہ کریں گے یہ لوگن روپک ایچی ایل پچپن سو روپے کے آس پاس پہنچ گیا مازگاؤں ڈاک اکتالیس سو بیالیس سو ان فیکٹ کوچن شپ یارڈ یہاں پر بھی خرداری ہے پارس ڈیفنس سرکٹ لگ گیا ڈیفنس پیش میں کوئی سٹاک جو آپ پک کر پا رہے ہو جی ایچی ایل کا رہے گا کیونکہ جو پریویس جو ہائی تھا جو پنسلیڈیشن ہائی تھا اس کی اوپر ٹریٹ کر رہے ہیں ابھی تو اپسائیڈ میں سکس تاؤزن وانہنٹڈڈ تک جا سکتا ہے امیڈیٹلی اور جب تک پیپی تری ہیانٹڈڈ کو پوسیشن کرے تب تک آزریوٹی بھر کر رہا رہے گا تو پیپی تری ہیانٹڈڈ کا سٹاک پلوس پہ لاؤنگ کیا جا سکتا ہے اس لیبل پہ تو ترپنسو کا ایک سٹاک لے کے لاؤنگ کر سکتے ہیں باقی دو تین نام بھی ہیں روپاگ اس میں جیسے کوچن ہوا یا بی ای 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 ایل ہوا سٹاک پر سٹاکپلوس تو ان میں سے کوئی نام ایچ ایل کے علاوہ اگر بی ایل فورٹی ای 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 ایمرpf کو پس سسٹین کرتا ہے تو اس کے بعد سٹرونگ اپسائٹ توارڈز ففٹی پور انڈڈڈ تو جا سکتا ہے اور تب توپلوس بن جائے گا فورٹی سکس انڈڈ تو اس سے پہلے فورٹی ای 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 نڈ Witch تو کوئی سسٹین کرنا پڑے گا اپسائیڈ کیلئے بڑا تالیس سو کے اوپر سسٹین کرنا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد شاید یہاں پر تیزی بنتے ہو دکھائی پڑے لیکن آج اچھا اپموو ہے بی ای ایمل میں بی ایمل کو اگر آپ سائیڈ میں بھی رکھ دیں تو کوچن شیپیارڈ، مازگاون ٹاک، ہندوستان ایرون آٹکس لیمٹیڈ، پارس ڈیفنس سارا ڈیفنس سپیس جو ہے وہ ایک زبردست فوکس کے ساتھ زبردست تیزی کے ساتھ کام کاج کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے اس پر ہم آگے بھی چرچہ کریں گے کس طرح کی ڈیٹیل یہاں پر آتے ہو دکھائی پڑ رہی ہیں لیکن دوسرا جو سیکٹر ہے وہ ریلوے سپیس ہے روپک جہاں پر آر وی اینل ہو، ارکون ہو، ان دونوں میں خرداری ہے جو نون پی ایس ڈیو ریلوےز ہیں وہاں پر بھی خرداری ہے فوکس میں ہے ہی، باقی کیا ہوا ایسا ڈیفنس میں جہاں پر ایک زبردست رفتار ہے تو دیکھو سب سے پہلے جہاں تک کی ڈیفنس شیئروں کا سوال ہے تین چار بڑے ٹرگرز ہیں سب سے پہلا ٹرگر ہے ایچ ایل کو ایک سو چھپن پرچند ہیلیکاپٹر جو لائٹ کومبیٹ جو ہیلیکاپٹرز ہیں اس کا آرڈر ملنا نیوز ریپورٹس کے حساب سے چالیس پہتالیس ہزار کروڑ سے زیادہ کئی آرڈر ہے اور شاید اسی لئے آج ایچ ایل ڈیفنس کمپنیوں میں سب سے ٹاپ گینر ہے چار سے پانچ پرسنٹ کا ہوں دکھ رہا ہے دوسری بات کہ بہت سارے ڈیفنس کے شیئرز انکلوڈنگ شپیارڈ شیئرز چل رہے ہیں چاہے وہ جی ایر ایسی ہو کوچی شپیارڈ ہو مزگاؤں ڈاک ہو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو پندوبیاں ہیں یا جو ایرکرافٹ کیریئرز ہیں اور دوسری جو سٹیلت شپس ہیں ان کا آرڈرز جو ہے وہ پروسس ہو جائے گا ابھی اور یہاں بھی بڑے بڑے آرڈرز ملنے کے سمبھاؤں ہونا ہے تو سارے کے سارے شپیارڈ سٹاکس فوکس میں ہیں تھوڑے دنوں پہلے ڈیفنس مینسٹر کا بیان آیا تھا کہ پچاس ہزار کروڑ سے زیادہ کے ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ رہے گا بھارتی ڈیفنس کمپنیز کے لیے ابھی پندرہ بیس ڈیار کروڑ کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دھگنے سے زیادہ کے ایکسپورٹ ٹارگیٹس جو ہے ڈیفنس مینسٹر نے رکھے ہیں دوسرا اگر ہم بات کریں تو یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہندوستان میں ہیں ابھی کارنٹلی وہ بائی لیٹرل میٹنگ کریں گے اگلے دو دن جو ہے وہ یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ رہے گی تو کہیں نہ کہیں بہت سارے ڈیفنس کوپریشنز کی امید ہے کہ یہاں ہوتا ہوا دکھائے پڑے شاید اسی لئے بھی ڈیفنس ٹاکس آج مومنٹم میں ہیں اور کہیں نہ کہیں فلو پوائنٹ سے دیکھیں تو میوچول فنڈ انڈسٹری میں موتیلال اوسوال نے نفٹی انڈیکس جو ہے ڈیفنس کا اس کا این ایفو لانچ کیا جو چوبیس جون کو ختم ہوگا تو وہاں بھی ای ای او مگر اچھا آ گیا تو جیسی کہ ہم نے پردرشن دیکھا ہے کافی شاندار رہا ہے ڈیفنس فنڈ کا تو موتیلال اوسوال بھی پیسیو فنڈ نکالیں جس کے قرارن فردر انفلوز آپ کو دیفنس سیکٹر کے سٹاکس میں آتا ہوا نظر پڑ سکتا ہے تو یہ وہ سارے ٹرگرز ہیں جس کے وجہ سے آپ دیکھیں گے بی ایل ہندوستان ایرونٹکس بی ڈی ایل مزگاون ڈاکس سارے کے سارے سٹاکس چاہ سے پانچ پسنٹ کے آس پاس تیز نظر آ رہے ہیں تو پورا ڈیفنس سپیس میں آج زبردہ سیکشن ہے جس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں یتن آپ کو ملٹیپل ٹرگر بتا رہے ہیں پچاسزار کروڑ کے ایکسپینشن نئے آرڈرز ایکسپینشن ایکسپورٹ فرنٹ پر ایسے بہت سائی چیزیں ہیں جو کی کام کاج کر رہے ہیں پورے سیکٹر کے لئے اس لئے بڑھیا تیزیہ آت ایکنے کو ملٹ رہے ہیں بہت دو شکریہ ایتن یہ تمام نام ہمارے سامت شیئر کرنے کے لئے ایک اچھی تیزی ان پر باتشیت کرنے کے لئے اچھا ڈیفنس کے علاوہ دوسرا سیکٹر آس تیزی میں اس میں این بی ایف سی سپیس ہے روپاک سار کینفن ہوم پی این بی ہاؤزنگ ایم ایم فینینشل سب میں اچھا تیزیہ آ جہاں پر اس میں سے کوئی نام ایم ایم فینینشل رہے گا ایک نام کیونکہ یہ پریبیئیس سوئنگ آئی کیو پر بریک آؤٹ دیا اور سینٹیمنٹ بہت ہی پوزیریب لگ رہا ہے تو اپ سائیڈ میں جا سکتا ہے 330 تک جا سکتا ہے ایم ایم فینینشل اور نیچے سٹاپ لوس رہے گا 300 تا تو 300 کا ایک سٹاپ لوس لگا کر آپ ایم ایم فینینس کے اوپر نظر بنا کر رکھ سکتے ہیں ایم ایم گروپ کے ایک کال بھی ہوئی تھی اس کال کے بعد تمام گروپ کی کمپنیوں میں ایک اچھا موف دیکھنے کو ملے جائے ایم 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 ہو ایم ایم فینینس ہو ٹیک مہندرہ ہو سب میں ایک اچھا موف یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دیش میں اب کچھ اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جہاں پر مونسون دیش میں تو مانیشہ مہم مونسون کی رفتار شروعاتی رفتار تو بڑھیا لگ رہی تھی لیکن سلولی اور سٹیڈلی جو اس کے ایکسپینشن ہے وہ سلو ہو رہا ہے اور نورتھ انڈیا تو سپیشلی بہت زیادہ ہیٹ میں ہے تو اس کو تو اور زیادہ بارش کی امیدیں لگ رہی ہیں جلدی سے جلدی آئے کیا ڈیٹیل آپ کے پاس مونسون کے لیے کے جو نمبرز ہیں وہ بہت بہترین نہیں ہیں اور جون کے مہینے میں سترہ جون تک بیس پرسنٹ بلو نورمل اب تک یہاں پر بارش ہوئی ہے چنتائیں یہاں پر اکراؤس کنٹری ہیں اگر آئیم ڈی کی طرف سے آپ دیکھیں جو نمبرز آئے ہیں اس کے لحاظ سے نورتھ ویسٹ میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کم بارش ہے جہاں تک نورتھ ایسٹ کی بات ہے یہاں پر بھی بیس پرسنٹ بلو نورمل ہے سینٹرل انڈیا میں بھی یہاں پر انتیس پرسنٹ بلو نورمل ہے پورے بھارت میں صرف ایک علاقہ ہے وہ یہاں سادن انڈیا جہاں پر ہم نے پلس سیونٹین پرسنٹ کا یہاں پر نمبر آتے ہوئے دیکھا اور سادن انڈیا کی اگر بات کریں تو یہاں پر تمیلناڈو آندھر پردیش تیلنگانہ کرناٹکا کی بارش اچھی ہوئی ہے کیرلا میں چھالیس پرسنٹ کی ڈیفیشنسی ہے ساتھی اگر مہاراشتہ کی بات کریں تو چھٹ پٹ بارش یہاں پر ہوتی رہی ہے اس کے لحاظ سے نمبر سکس پرسنٹ اباب نورمل ہے لیکن اب اگر آپ باقی سٹیٹس میں جائیں جیسے گجرات ستر پرسنٹ بلو نورمل مدھے پردیش پچپن پرسن بلو نورمل یہاں پر بارش ہوئی ہے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دیلے یہاں پر ہم بوائی میں کافی حد تک فصلوں میں آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بڑا پوزیٹیو بھی ہے اور یہ کہ جو ایل نینہ ہے وہ اب یہاں پر جا رہا ہے اور لا نینہ ہم یہاں پر سیٹ ان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جولائی سے لے کے سپٹیمبر تک اس کا مطلب ہے کہ جولائی آگست کی بارش یہاں پر بہتر ہونے کی امید ہے تو جانکاروں کا ماننا ہے کہ جو جون کا ڈیفیسٹ ہے وہ تو شاید پورا نہیں ہو پائے گا لیکن جولائی اور آگست کی بارش یہاں پر اچھی ہوگی اور مونسون تھوڑا دیری سے ویڈراؤ کرے گا یعنی کی اکٹوبر فرسٹ ہاف تک بھی ہم یہاں پر بارش ہوتا ہوا دیکھ پائیں گے تو اگر جون پیچھے چھوڑ دیں تو جولائی آگست سپٹیمبر اور ایون اکٹوبر یہاں پر بہتر رہنے کی امید ہے اب دیکھ رہے مٹکیا منطرہ اور مارکٹس کے اندر یہ تھا ستی بھر قرار ہے قریب 23-534 کے زونس میں نفٹی کامکاج کر رہا ہے اور 50-340 کے زونس میں نفٹی بانک سو فار ٹریڈ کر جائے یعنی کی جہاں پر ستی تھی شروعات میں وہیں پر یہ بھی بازار کامکاج کر رہا ہے لیکن دیش میں نویش بڑھے گا تو روزگار کے نئے موقع بھی بنیں گے یہ کہنا ہے اسی آئے کے نئے پریزیڈنٹ سنجیب پولی کا ہم سے اکسلوزے باتشیت میں سنجیب پولی نے کہا کہ روزگار بڑھانے میں انڈسٹری کو اہم بھومی کا نبانی ہوگی آنے والے دنوں میں سرکاری اور پرائیوٹ کیپک سے نوکنیوں میں کافی موقعیں بنیں گے ان سے اکسلوزے باتشیت کی ہمارے اکنومک پولیسی ایڈٹر لکش بن رہا ہے آپ کو سنواتے ہیں یہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے جس لیول کی ڈیمانڈ ہمیں آرہی ہے ایمپلائیمنٹ کے لیے گرمنٹ کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کہنا کی ایمپلائیمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوئے گا بیکوز جو پبلک انویسٹمنٹ ہے کیپکس کا جو پرائیوٹ کیپکس ہے تو یہ سب چیزیں تو جوپس کریٹ کرتے ہیں جوپس کریٹ کرتے ہیں ایسا آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ اور جوپس کریٹ کرتے ہیں اور جوپس کریٹ کرنے ہیں اور گوڈ کالیٹی جوپس کریٹ کرنے ہیں اور فارمینگ اینڈ میں جہاں پہ لگ بک 50% ہماری لیبر پاٹسپیٹ کرتی ہے اس میں انکمز have to improve so all these things are there more جوپس کریٹیٹ کرنے ہیں اور اس کی پہلی بات تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں انڈسٹری کی بھی زمہتاری ہے گوڈمنٹ گوڈمنٹ سے ہم جو انیبلرز کی جو جو سجیشنز رکھیں گے وہ ہیں اس کے بعد اس میں انڈسٹری کا بھی رول ہے اور پرائیوٹ کیپکس ابھی انپروو کر رہا ہے جو 22-23 کا فگر ہے 23.8% of جی دی پی گروہ سکس کیپٹل فرمیشن پرائیوٹ سیکٹر کا یہ پری کووڈ پیریٹ سے زیادہ ہے so it's on the right right trajectory and یہ اس لیے right trajectory میں ہے کیونکہ کافی policy instruments جو سرکار نے پہلے کافی سالوں سے step by step جو آئی ہیں وہ اس کا cumulative impact ہے آپ دیکھیں financial sector کا health corporate balance sheets income tax rationalization PLI scheme ease of doing business cost of doing business so کافی شہتر میں نئے کام ہوا ہے نئی policy نیتیاں آئی ہیں جس سے وہ وہ پوسیتی environment کیا ہے investment کا so investment is on the right right trajectory and it should continue to improve there are lot of opportunities also globally you know the world is going through ابھی دکھے stress میں ہے so demand level globally is an issue and in that context india کو 8.2 کرنا جب پوری دنیا میں you know GDP میں stress is a remarkable thing but from an opportunity perspective you know if you look at it the world will go through is going through energy transition digital transition the world also has a demographic transition right world is also facing an issue of food and nutritional security so all of these actually offer opportunities for india and the good news is that we are already kafi is area mein kaam ho ra hai and indian economy ki strength is area may specific svaal aap se pooch a minute you complete kardum so given this landscape we have to really ask about how can we provide next set of impetus to private investment so us for I think the reform process has to continue on one hand to joh agle set of reforms are joh center or state kip dono ko involve 68 69 zones pere 710 target in aap aap wise so far situation is a point 35% return is sony jih ka arun ka return kurib 7% ke as pere minus 1.3% ke as pere let's see kis 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 so far sony joh lead kare dkha pere kis kis cash kis 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 کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈا لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں